بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چاہیئے ہمیں پان پہ فور کا پھوئیل اس میں ہم نے تھوڑے سے جو لسن کے چار پان جوے لی اس کو باری کرش کر کے تو اس میں اس کو ہلکا سا سٹر پائے کر لیا تاکہ اس کی جو نا لسن کی کچ کچا ہارٹ اور جو عجیب سس میں وہ ختم ہوتا ہے پھر ہم نے اس میں ایک بڑا اونین لیا اس کو اچھی طرح جوب کر لیا صحیح طرح سے مطلب اس کا کچومر نکال دیا یہ کر کے اس کو اور لسن کو اچھی طرح گھونگ لیا پھر اس میں یہ 1x3 کپ ہم نے ڈالی ہے کیچپ یہ دیکھا اس کو میں سائٹ پہ کریں کیونکہ لسن بڑی تیزی سے جل رہا ہے تو یہ نہ ہو نا کہ لسن بالکل ہی خراب ہو جائے پھر ہم نے اس میں 1x3 کپ پانی ڈالا تاکہ یہ ذرا پتلا ہو جائے پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹومیٹو پیوری یعنی دو یا ایک ٹومیٹو لے کے اس کو سمپل پانی میں ڈال کے گرائنڈ کٹی اور اس کی پیوری بن گئی وہ ہم نے ایڈ کی یہ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ جلدی جلدی سے مکس بھی کر لیا تھا کہ جو اس کی جو برا گھٹلیاں سینا بن جا ٹومیٹو کی اور اس کی پیسٹ کی اور کچپ کی پھر ہم نے اس میں ڈالا نمک یہ دیکھیں کتنی آسان اور کتنی جھٹ پر چیز ہیں اس میں ہم نے کالی مچ پاورڈر ڈالا 1.5 ٹیبل سپون میرے اسسسٹنٹ ساہ پا ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے اس کو مکسی مکسی مار رہی ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم نے کناروں سے پیتار لینا ہے تاکہ کناروں پر جم آنا رہ جائے اور وہ جم گیا اور پھر جل گیا پھر ہم نے اس میں ڈالی ہے چینی اس کو میٹھا میٹھا کرنے کے لئے یہ دیکھیں چینی چینی پہ ڈال کے اس کو فٹا فٹ فٹا 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 فٹ مکس کیا یہ دیکھیں جناب اب یہ چیزیں ہماری تیار ہیں ہمیں اس کو چولے پہ رکھ کے جسٹ پکانا ہے اور پکاتے بھی بھی چمپ چلاتے رہنا ہے اور آنچ بہت میڈیم رکھنی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ہماری جو چیز ہے جل جائے اینڈ میں اس کا مین انگریڈینٹ ہم نے ڈالا ہے نیاز بو کے پتے یعنی بیزل لیپس دو تین لیے اس کو کٹ کے اس میں ڈال دیا اتنی اچھی اتنی پریش خوشبو آتی ہے نا بیزل لیپس کی کہ بس یہ دیکھیں اس کو ہم نے پکا کے اچھی طرح گھڑا کر دیا میری اس کا قرر تھوڑا سا ڈال کیا ہے اس لیے کہ اس میں جوہاں میرے سے لسے تھوڑا سا ڈال ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہماری مزیدار جوہنا ٹمیٹو پیزا سوس تیار یہ دیکھیں کتنی جلدی بنی کتنے کم انگریڈنٹس کے ساتھ بنی اور یہ آپ کی جوہنا کم از کم ایک باٹل تیار ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو سوڑے تین سو تین سو کی ملتی ہے لیں اور یہ جو خرچہ ہیں آپ کا اس کے ساتھ کم از کم آپ کا دیکھ سو دو سو میں یہ تیار ہو گئی اور ایک باٹل سے زیادہ ہے تو وہ جناب ایسے چیزیں گھر میں خود بنائیے پچت کیجئے خالص کھائیے خالص کھلائیے اپنے گھر والوں کو اور مجھے اس کے ساتھ وہاں محیات رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ